اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بنایا ہماری تخلیق فرمائی ہمارے جسم میں بہت سارے آذاء ایسے ہیں جو ظاہر ہیں نظر آتے ہیں مثلا ہمیں آنکھ دی گئی ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کان دیئے گئے ہم سنتے ہیں ہاتھ دیئے گئے ہم اس سے پکڑتے ہیں لیکن انسانی جسم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باطن میں ہیں اندر ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی بہرحال اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے مطابق انسانی جسم میں جو پرزہ جہاں ہے اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے اس کا ایک مقام ہے لیکن ایک بہت بڑی بات یہ کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ سارا جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سب سے عظیم نعمت جو انسانی جسم میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دل کو بنایا ہے دل یہ جو پمپنگ کرتا ہے جو دھڑکتا ہے دنیاوی اعتبار سے اگر اس دل کے اندر خرابی آ جائے کچھ کمزوری آ جائے کمی آ جائے انسان کو اٹیک آ جاتا ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے پتہ یہ چلا کہ دل دنیاوی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے بھی بہت بڑا مقام رکھتا ہے کہ اگر انسان دل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اٹیک آ گیا تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ اگر یہ دل دینی اعتبار سے بیمار ہو گیا یہ دل دینی اعتبار سے نافرمان ہو گیا یا اس کے اندر کمی آ گئی وہاں تو جسمانی اعتبار سے اگر دل بیمار ہوا انسان کی موت ہے لیکن یہاں اگر دل بیمار ہو گیا یہاں دل میں کمی آ گئی دل تیڑا ہو گیا تو دنیاوی اعتبار سے تو پریشانی ہوگی ہی ہوگی اللہ آزمائشوں میں امتحانات میں عذاب سے دوچار کرے گا لیکن کل قیامت کے دن بھی اس کا انجام بہت برا ہوگا دل اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَا کہ لوگو یاد رکھو انسان کے جسم میں خون کا ایک لو تھڑا ہے خون کا ایک لو تھڑا ہے جمع ہوا خون ہے اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ قُلُّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُّ یہ خون کا یہ لو تھڑا جمع ہوا یہ خون سبحان اللہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خون کا لو تھڑا اگر یہ درست رہتا ہے انسانی جسم میں تو جسم کے سارے آسا درست رہتے ہیں لیکن اگر یہ خون کا لو تھڑا خراب ہو جاتا ہے تو سارے آدھا خراب ہو جاتے ہیں کہا اَلَا وَحِي الْقَلْبِ یاد رکھنا وہ چیز ہے وہ لو تھڑا ہے دل بتا یہ چلا کہ اس دل کے اندر اگر صفائی ہوگی یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس دل میں اگر اللہ کی خشیت ہوگی اللہ کا ڈر ہوگا یہ دل اگر پاک ہوگا صاف ہوگا تو اس کے ذریعے جب انسان ظاہری عامال کرے گا اللہ کی بندگی کرے گا تو ظاہری عامال سے بھی کام اچھے ہوں گے دل اچھا ہوگا تو ظاہر سے کام بھی اچھا ہوگا ہاتھ سے پیر سے آنکھوں سے کانوں سے کام اچھے ہوں گے لیکن اگر دل خراب ہوگا تو ان آنکھوں کا استعمال غلط ہوگا کانوں کا استعمال غلط ہوگا ہاتھ پیر کا استعمال بھی غلط ہوگا